حسنت اللی من کانا یا رجل اللہ والیوم الاخرہ وزکر اللہ کسیرہ محبت کے یوں جس نے دریاں بہائے محبت کے یوں جس نے دریاں بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لے نے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی دیاں درد جس نے اسے بھی دعا دی سامین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و صنات و بعد بے شمار لا قعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقل و صورت ہر تے سامین محترم میں اللہ رب رحمان دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے بچوں جس مقامِ آلی شان نو دوسرہ حباب دے سامین تلاوت کیتا ہے اے مقام آلی شان اللہ رب رحمان دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا اکیسویں اپارہ سورت دنام سورہ احضاب اور سورت دی اکیسویں آیت اے مقام اللہ رب العالمین نے میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و طرح تے مدینہ منورہ دی اندر نازل فرمایا علاوالو اس آیت دی اندر میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے متلک یعنی کہ نبی پاک دا اسوہ حسنہ ساڑے واسطے بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت ساڑے واسطے ایک بہت ہی اہم اور بہت زیادہ اہمیت دی حامل ہے علاوالو میں جس نبی دا کلمہ پڑے ہے اور دوسرا جس پہ غمبر دا کلمہ پڑے ہے اللہ رب العالمین نے اس پہ غمبر نو نبی نا دی اندر سب تو آلہ اور انسان نا دی اندر سب تو عرفہ بنا کے اس دنیا کائنات دی اندر مبغوش فرمایا آپ دا بچپن بھی آلہ آپ دی جوانی بھی آلہ اور آپ دا لڑکپن بھی آلہ اور نبی پاک دی ہر ہر عداد دی اندر ساڑے واسطے بہت زیادہ درس ملد ہے حضرات میں آیت وادہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت دی اندروں نبی پاک دی اخلاق دی حوالے دی نال چند گزارشات کریں گا اللہ رب العالمین لگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہگارنو حق سچ بیان کر کے اور سانو سارے اندرد عمل کرنی توفیق عطا فرمائے اللہ وآلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے نبی پاک دے کونک جنازہ گزریا نبی پاک نے رشاد فرمایا صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ اے عورت دا جنازہ ہے تے اے عورت جیڑی ہے نمازہ نفل و نمافل صدقہ و خیرات تے بہت زیادہ کر دی سی لیکن ایک بات ہے کہ اندی اندر اخلاق جیڑا سینا اندی زبان دا اچھا رویہ اوہ ٹھیک نہیں سی جنہا کہ ساڑھے اندر آج کال اکثر معاصرے دی اندر ساڑھے زبان دی وجہ تو فساد لڑائیاں بہت زیادہ کچھ ہو رہے ہیں یعنی کہ اندی زبان تو دوسرے لوگ محفوظ نہیں سی اندہ اخلاق چنگا نہیں سی نئی پاک نے فرمایا اندہ اخلاق اچھا نہیں سی تو میں محمد کہہ رہا ہے اہیہ فی نار اے عورت جہنم اندر جائے یعنی کہ زبان دی وجہ تو اب اندہ اخلاق اچھا نہ ہونا کتنی بہت نئی پاک نے بیان اور نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا یعنی کہ اندہ اعمال والین دیکھیا اندہ اخلاق قبل دیکھیا ہے اندہ لوگان جنہاں برطاو کس طرح سی پھر ایک جنازہ گزریا صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عورت زیادہ نمازہ نہیں سی فرض نمازہ بڑی مشکل نہ پڑ دی سی صدق و خریج جڑی اللہ طرفوں جڑی اندہ فرض کیتے گئے سی اندہ بڑی مشکل انجام دیندی سی لیکن اندہ اخلاق بہت اچھا سی اندہ سیرت تو لوگ جڑی بڑے متاثر اندہ سن اندہ زبان تو کوئی دوسرا پر رشان نہیں سی نئی پاک نے فرمایا ہیا فی الجنہ اے اور جیڑی جنت اندر جائے گی یعنی کہ نئی پاک دہ اخلاق ساڑھے واسطے اے بھی ساڑھے واسطے اسوا اور حسن ہے حضرت غور کیجئے نئی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کائنات دے اندر میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آجے نہیں آئے میرے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آجے دنیا دی جناب دنیا دے اندر آکے اپنی آقا نہیں کھولی گیا لیکن میرے مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو نا چار ہزار سال پہلا دو نبی نے ایک جناب ابراہیم خلیل اللہ ایک پتر اسماعیل زبیح اللہ باپ بھی نبی یہ بیٹا بھی نبی یہ باپ جیڑے ہیں انہا رب العالمین طرف آڈر آیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ساری زندگی اپنی اپنے رب دے امتحانہ اندر گزاری یہ اور پھر کوئی ایسا امتحان نہیں آیا کہ جس امتحان دے اندروں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے امتحان دے کامیاب نہ کیتا ہوئے اندروں پہلی پوزیشن نہ لئی ہوئے حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے کار بیعت اللہ جیڑ ہے حضرت ابراہیم پیغمبر نے بنا دیتا ہے تو جدہوں بیعت اللہ مکمل ہو گیا اپایا تکمیل تک پہنچ چکیا تو حضرت اللہ رب العالمین آپ آوازہ ماری ہیں اللہ فرمان دیں اے میرے ابراہیم اے میرے اسماعیل تسی میرے حکم تے میرے آرڈر دے نال اے میرا کار بیعت اللہ بنا دیتا ہے اور آؤ میں رب العالمین کلو کچھ مزدوریاں منگو اندیاں اجرتاں منگو میں رب تو انو کچھ عطا کر دے مانگ لوو میں رب تو انو دے دے آنگا ساڑی اندر بھی ہے نا آج کل مزدور دیتا ہے اپنی مزدوری پوری کر لیندہ ہے وہ آکے آپ کہن دے میں اپنا کام کر لیا یا میرا ٹائم ہو گیا ہے منو میری مزدوری دے دیتی جائے اے کیا کہ مزدور دا آپ جا کے مالک کرو اپنی مزدوری منگنا اے کیا کہ مالک آپ آواز مارکے انہوں کو کچھ عطا کر دے وہن اللہ رب العالمین نے آوازہ ماریاں جڑی آوازہ ماریاں اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کہ میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطحر تنازل فرمائیاں دعاوہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے مگیاں نے حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اپنے ہاتھاں والا کشکول بلند کر لے تے حضرت ابراہیم پیغمبر راب دے کولوں مگنا شروع کر دے دے نے تے پتر اسماعیل آمین کئی جارے آوے تے حضرت ابراہیم پیغمبر نے اور لوگو اپنی زندگی دے اندر اپنے راب کولوں دعاوہاں تے بڑیاں مگیاں اپنے راب دے سامنے تے جاماں تے بڑیاں مگیاں کتے قوم والے آواز تے دعاوہاں کتے حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنے پاؤں واسطے دعاوہاں مگیاں نے حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر دعاوہاں تے بڑیاں مگیاں آئیے میں بیان کراں حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم فرمان دے نے رب ناو جا اللہ مسلمین لک و من زریتنا امتم مسلمت لک و ارنا منہ سکنا و طب علینا انکا انتا توا بر رہیم نالے کو دعاوہاں اور منگی فرمان دے نے رب ناوہاں واباس فیہم رسول منہم یطلو علیہم آیات کا وآلیمہ ملکتاب والحکمت وآلیم زکیم انکا انتا العزیز الحکیم حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم فرمان دے نے اے میرے اللہ اے جنا تیرا کر بیت اللہ اللہ جنیا عزمتا والے جنیا شانا والے اللہ اندے حاج دے طریقے بھی سانو سکھا دے وآلیمہ منا سکنا اللہ سانو مناس کے حاج جیرے نے اس سکھا دیتے جان تنال حضرت ابراہیم علیہ صلات وآلہ وسلم فرمان دے نے اے اللہ وآلیمہ منا سکنا وطب علینا انکا انتا توا بررہیم اللہ بے شاک توں ہی جناب غفور رہیم اللہ توبہ توں ہی قبول کرنے والے ہیں نال حضرت ابراہیم علیہ صلات وآلہ وسلم نے اپنے رب دے سامنے ایک اور دعاوی بڑی پیاری کی تھی فرمان دے نے کہنے ربانہ ربانہ ایسا دے اللہ دوں ہی باب اترنے نا کہنے ربانہ وآبنہ سفیہم رسول امن ہم کہنے اللہ ایک ایسا رسول انہ دے اندر مبوس کر دے اللہ کو ایسا پیغمبر اینا دیا جانا دے اندروں پے دے وآمن زرریتی نا اے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے اللہ جیڑا آکے وآیو علیموہ ملکی تابا والا حکمہ جیڑا آکے انہا نو علموہ حکمت سکھائے جیڑا قرآن دیا ایتا پڑ پڑ کے سنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرمان دے نے اے میرے ابراہیم میں رب العالمین نے تیریا دعاوہ قبول کر لیا میں رب نے تیریا دعاوہ سن لیا میرے اور توڑ پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علی صلات وآسلام اللہ تعالی نے پھر مکہ دے اندر مبوش کر کے وغائے میرے آقا علی صلات وآسلام دنیا دے اندر آئے آپ نے باپ آدم دی نعبت لے کی آئے نو دی استقامت لے کی آئے بھوٹ دی ہدایت لے کی آئے سالے دی صالحیت لے کی آئے موسیٰ دی کلیمی لے کی آئے زکریہ رہ ذکر لے کی آئے یہیدہ زہود لے کی آئے عیسیٰ دی عبادت لے کی آئے یقوب دا غام لے کی آئے عیوب دا صبر لے کی آئے ابراہیم دی خلیلی لے کی آئے اسماعیل دی حلیمی لے کے میرے آقا علی صلات وآسلام اس دنیا کی نعبت دے اندر مبوش ہوئے پھر اللہ تعالی نے عظمتہ کی اطاقی تھی ہیں اللہ تعالی نے شام کی اطاقی تھی ہیں آئیے درہ غور کی دی اللہ فرمان دے نے اللہ فرمان دے نے سونے آسا توانوں اس دنیا کی نعبت دے اندر مبوش فرمائے تے سارے جہانوں واسطے رحمت بنا کے پیجئے ہیں آئیے میں بیان کروں میرے آقا علی صلات وآسلام انسانوں واسطے وی رحمت میرے پیغمبر جانوران واسطے وی رحمت بن کیا ہے ایک دن میرے ارتاں نے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے میرے پاک پیغمبر علی صلات وآسلام دا صحابی عبداللہ روندہ روندہ میرے پیغمبر دے کو لائے ہیں آگے کہندہ سونے ہاں میرا باپ عبداللہ جڑے دنیا چھڑ کے چلا گیا وے میرا باپ جڑے عبداللہ بن اوبائی منافق جڑے میرا باپ مار گیا وے تے جان لگا کہ گیا وے کہ میرے بیٹا جا جا کے آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جا کے خدمت دیندرہ کی کہ میرا باپ مار گیا وے لیکن جاندہ جاندہ کہ گیا وے اپنے باپ نبین ہوا کی کہ میرا نماز جنہ دا پڑھائے اندہ باپ بیٹا بولیا کہنا کہا با جی ٹھیک میں تو اڈا پیغام دے دیوانگا دس سو کے راہتھ آرے جیرہ تُسی میرے پیغمبر دے خلاف ان استعمال نہ کیتا ہوئے ایک ہم منہیت منافق ہیں لیکن میرے پیغمبر دے صیرت نو جاندہ ہے کہنا کہا پترہ ٹھیک میں ماندنا ہوا میرے کل کوئی ایسا تحار نہیں باقی بچیا جیرہ میں تیرے پیغمبر دے خلاف استعمال نہ کیتا ہوئے لیکن میرے جیسا پاپی مانی جم سک دی تیرے نبی جیسا رحیم تکریم مان نہیں جم سک دی انہیں اہم گلانی کتنیا اللہ رب العالمین دیا قرآن دیکھ اور مقام سورہ توب اللہ فرمان دینے لقد جانا اکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ ما انتم ہری سن علیکم بل مؤمنین راؤفر رحیم اللہ فرما دینے سونے آم میرے بلعالمین تانو راؤف بنا کے پیجے رحیم بنا کے پیجے میرے بلعالمین تانو نرم دل تے نرم مساج بنا کے پیجے آوے اللہ رب العالمین فرما دینے بلکہ میں تیتوں تک ہوں گا جناب تفسیرہ اندر لکھے آوے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا کے اوہ نبی انہا کو جناب امتیاں دا ہم درد بن کیایا وے امتی دے پیر اندر کنڈا چنبے تے اندی تکلیف نبی اپنے دل تے محسوس کردہ وے اندہ بیٹا کے نگا سونے میرے باپ دا نماز جنادہ پڑھا دیا جے میرے آکا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اندہ نماز جنادہ پڑھا آستی اگے نے اندی میت سامنے پئیے تے دو میرا عمر بولیا مشکات دی حدیث دی الفاظ حیت عمر فرماندے نے لا تُسلنی آلیہ انہو راجولن فاجرن او فاسکون حیت عمر کین لگے سونے ہاں اس فاسک دے فاجر بند دا جنازہ نہ پڑھے آدے اندہ جنازہ نہ پڑھے آدے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جنہیں دے مو دے اندر میرے پیغمبر نے اپنا لواب کٹ کے پایا ہے کیڑا لواب میرے پیغمبر دا اگر ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگے اللہ شفاوہ آتا کرے اے تھک میرے پیغمبر دا حضرت علی المرتضی دیا اے جناب اکھاؤں تے لگے اللہ شفاوہ آتا کر دے وے اے میرے پیغمبر دا لواب جیڑا ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے ڈی اٹھے لگایا جائے اللہ ساپ دے زہر تو اللہ شفاوہ آتا کر دے دنے اے میرے پیغمبر اللہ بجیڑا ہے اے جناب جابر دی ہاں ڈی کنالی اندر پایا جائے اللہ اندر برکتانہ دل فرما دے دنے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب ہوئی کٹ کے لگایا ہے میرے مصطفیٰ نے اپنا کرتا اتار کے اندر گل اندر پوایا ہے اتھے ایک بات ہور دے اندر رکھو نئی پاک نے جرا کرتا اندر پوایا سی نا اس منافق نو اندھی وجہ اے نہیں سی کہ نئی پاک نے اس وجہ تو پہنایا سی کہ اندر اصاب ٹل جائے اندھی وجہ ہرگز نہیں سی ہے اندھی وجہ اے سی کہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا جڑا ہے میرے پیغمبرہ چاچا جدوں حضرت عباس مکہ چھڑ کے مدینے آئے نے انا کل اس حالت اندر آئے سن کہ انہ دے کول لباس بھی پورا موجود نہیں سی اور اس منافق نے اس وقت اپنا کمیز اتار کے میرے پیغمبر نے چاچے نو دیتا سی نئی پاک نے جان دیا جان دیا انہوں پہنا دیتا کہ تے کل قیامت انہوں اے نہ کہوے کہ میں تیری چاچے نو لباس دیتا سی انہوں جنندہ لائے کے دے اس بدلے دے اندر نئی پاک نے اپنا کمیز اتار کے اندھے گر اندر بھی پوایا ہے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانوہ سے تیار حیرتی عمر نے منا کیتا کہنے کے سونے اندھا نماز جنازہ نہ پڑھے آجے میرے آقا فرما دینے اے عمر میرے کول میرا صحابی روندہ جرہوی نہیں جاندہ تے آج تاک اللہ رب العالمین میں نو منہوی نہیں کیتا نال میرے آقا فرما دینے اے میرے صحابی اگر منو پتا لگ جاہے کہ تیرے باب محمد دا ستر مرتبہ جنازہ پڑھان دے نال اللہ تیرے باب اے امہ آف کر دے میں محمد ستر مرتبہ جنازہ پڑھان ہوا سے تیاراں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم دلی دا مظہرہ فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے انیا کہہ کے نکل بدرے لے لے جان اے حالاکہ اوئی ظالم ہے جس ظالم نے میری اتوا ڈی امہ جان سیدائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوتے زنادیاں تومتا لگا ہنوالا بدبخت ہے اے اوئی اتوا سما تو اللہ فرما دینے سونے آہا اے میں میرے سونے گل سونے اگر اندہ جنازہ ستر مرتبہ بھی پڑھائیں میں رب نے انو معاف کوئی نہیں کرنا میں رب العالمین نے معاف کوئی نہیں کرنا میرے بائیوں میرے برادر آئیں یہ درہ غور کیجئے میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے بارے دے اندر یہ قرآن اعلان کر دے فرمایا ہوا انکل علا خولو کے نعظیم اللہ فرما دینے سونے آہا اسا توانو بہت بڑے اخلاق دیوتے اللہ اخلاق دیوتے فائدیا فرمایا میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اینجے سکا چاچا میرے پیغمبر دے جناب اینجے مخالبان کے سامنے کھڑے آوے تے آ کے کہنے تبت یا کلا محمد اے محمد تیرے دوں میں ہاتھ ٹوٹ جان جنی وجہ تو سانو تے ایسے گا تے بھولا یا دی جناب اسلام دا پیغام کو چانواز تے میرے آقا علی صلاتوں اسلام نو سب تو پہلا اگر روکیا تے ٹوکیا وے میرے پیغمبر دے چاچے نے روکیا وے تیسے گھر کے مہدنا نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا فرما دے نے مسد کے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دی کھکھر ہلائی یہودی ایسائی اے رانی تو رانی مکیہ شمی ہندی چینی ملائی اور بنے سار دشمن لہود پیاسے پھڑو مارو مارو تو ہائی تو ہائی میرے آقا علی صلاتوں اسلام دے جناب جان دے بھی دشمن بن چکے نے میرے آقا علی صلاتوں اسلام دا باپ پہلا دنیا چھڑ کے چلا گیا وے مان جی رہی ہے چھ سال دی عمر دے اندر جدائیاں دے کی چلی گئی تے دادا جی رہے سردار عبد المطلب جی رہے آٹھ سال تے دس دو دو مہینے تے دس دن میرے پیغمبر دی عمرے دادا بھی دنیا چھڑ کے چلا گیا وے میرے آقا علی صلاتوں اسلام دا ماجم یا ویر دنیا تے کوئی نہیں پین دنیا تے کوئی نہیں میرے آقا علی صلاتوں اسلام اللہ تعالیٰ نے نبوتا عطا کی تیا نے اتنو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ فرما دے نے سونے ہاں میری تو ہی دنکارا تو بجا کے رکھنا میں سونے ہاں قدم قدم تے تیریاں حفاظ تاج کرنا میں رب العالمین دا کم میں میرے پاک پیغمبر علی صلاتوں اسلام انجل لا علیہ دا اعلان کر دے پہنے ایک دن ابو جالب باد بخت آیا ہے تے میرے مصطفیٰ علی صلاتوں اسلام ایند پتھر پڑ کے میرے پیغمبر دے سارو تے مارے آوے خوندیاں تے تیریاں نکلیاں میرے آقا بڑے پریشان نے بڑے غم زدانے باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں کول اپنا پائی بھی کوئی نہیں میرے آقا علی صلاتوں اسلام بڑے پریشان نے خوندے نال میرے پیغمبر اچھے لولوہانے تے سارا واقعہ سارا مندر جڑے میرے آقا علی صلاتوں اسلام دے پیارے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جناب جنہا دی جیڑی بیگا میں اینہا دی بیوی جیڑی اینجا اپنی مکان دی چھاتے کلو کے سارا مندر تاک دی پئیے تے شام دا ٹیمے میرے پیغمبر دا چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آرے نے اچھا لمحہ نوجوانے وجی ہوں شکلے اللہ تعالی نے حضرت امیر حمزہ نو بڑا روبتہ کیتاوے مہتے ایتوں تک پڑھے آئے حضرت جناب سید قادی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمت عالم دے اندر لکھے آئے حضرت امیر حمزہ جو دو میدان دے اندر کافرہ دے مدے مقابل لار دیسانے ہر بندہ جیڑے ایک ہاتھ اندر تلوار پکڑ دا دوسرے ہاتھ اندر ٹال پکڑ کے تے پھر میدان دے اندر اتر دا تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دو میدان اندر اتر دے تے دو ماہ حد تا دے اندر تلواراں پکڑ لیندے تے حضرت امیر حمزہ اینی زور دے نہ تلواراں جناب چلا دے تے حضرت امیر حمزہ دے سار دے ہوتوں کافرہ دیاں بھوٹیاں جناب اٹھ دیاں نظر آن دیاں تے حضرت امیر حمزہ این جناب جی ہو شکلے تے جناب کنیز اور جیڑین دی بیوی سارا مندر بکھے آوے تے آکے کہندی کی ہے تے حضرت امیر حمزہ نوں کہندے ہو ڈوب مروک ریشی ہو کج شرم جا کھا کے محمد نوں چلا گیا جا ابو جال مار کے جے ہندہ آج عبداللہ پھردہ للکرہ مار کے کون آج مدد کرسی او سندان دی جوک حبیب والے تے میہا کالی صلات و اسلام دی جناب چاچے نوں شکیتان لگے یا نے آج تے میرے حمزہ آئے نے تے آکے میرے پیغمبر نوں تے سلیاں دیتیاں کہنے کے سونے یا خطرہ گال سونے کوئی گال نہیں تیرا باپ دنیا چھاڑ کے چلا گیا وے تیری کانڈ ننگی کوئی نہیں تیرا چاچا میرے حمزہ زندہ وے آج تے جناب میرے حمزہ نے اوئی کمان پڑی تے جا کے بیت اللہ دے سینوال گئے نے تے ابو جال جیڑا اپنے جناب دوستہ اندر بیٹھا وے تے بڑھ کا مار دا پہ آوے میں محمد نوں مار کے آیاں میں انہوں زخمی کر کے آیاں تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اینجل للکرہ مار کے بھڑک ماری نالیا کہ اوئے ابو جالہ حضرت چیرہ دے تاں چک انہیں اپنا چیرہ تاں چکیا حضرت امیر حمزہ میں اینجل کمان مار کے اندر جناب سر زخمی کر دیتا نالیا کہ خبردار آئی تو بعد میرے پتی جیوال میری آکھ نالوے کھیا میں تیری اکھا کر دے مانگا اے اے نہ سمجھیں محمد دا باپ کوئی نہیں جیڑا مردیاں کے انہوں گالیاں دے کے چلا جائے جیڑا مردیاں کے انہوں جناب پتھر مار کے چلا جائے میرے آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا جیڑ ہے اے ابو جالو زخمی کی تاں تے آکے میرے پیغمبر دے کول بے گیا تے کہندے رہے میرے پتی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آن خوش ہو جہا اور راضی ہو جا میرے آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے چاچا کیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں جن دی وجہ تمہیں نجناب خوش یاں دے لاریاں میں نو کہہ رہے ہیں خوش ہو جا آئے تے میرے حمدہ فرمان دے نے پتی جیہا میں کلمہ نہیں پڑھیا بلکہ میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوا میرے آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی گال کی تی تے مولانہ نے ترجمہ بڑا پیارہ کی تا فرمان دے نے وہ انجتے پاویں سارے کافران امار دے میں نہیں اور راضی پاویں مکہ اجھاڑ دے جی کرنا ہے راضی منوں کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جوک حبیب والے میرے آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرے آکھ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا بدلہ لے کے آیا ہے میرے پیغمبر نے این یا کیا کہ چاچا چنگا کر کیا ہے ہاں میں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اور مقام دے اندر میرے آکھ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نرم دیل گتذکرہ فرمایا ہے اللہ فرما دے نے فبما رحمت من اللہ انہی لنت لهم ولو کن تفزن غلیز القلب لنفز من حولک فافوانهم واستغفر لهم وشافرهم فی الامری فائدہ عزمت فتوکل اللہ اللہ فرما دے نے سونے ہاں اے جیرے تیرے اردہ گردہ کے بیٹھے نے کوئی فارس اندھوں چل کیا ہے کوئی روم بھی چھو چل کیا ہے کوئی حب سے بھی چھو چل کیا ہے سونے کوئی مکہ چھڑ کے آ گیا ہوئے میرے آسونے ہاں اے تیرے رب دیر رحمت ہے تنال تیرے دل دا نرم ہونے تیری زبان دا چھا ہونے سونے اگر تیری زبان چنگی نہ ہندے اگر تیرا دل نرم نہ ہندہ اے جیرے تیرے اردہ گردہ کے بیٹھے نے اے نا قدی بھی تیرے قریب نہیں سی بینا میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ایک دن صحابہ کرام بیٹھے نیپاک نے فرمایا میرے صحابہ فلان ملک دا جیرہ چودرینہ سمامہ او تو انہوں جتھے ملے انہوں سے جگہ تے قتل کر چھڑنا ہے فرمایا سونے حق کیوں نیپاک فرمان لگے کہ انہوں نے میری چٹھی دی بھی حرمتی کی تھی ہے اور جتھے ملے انہوں تھے قتل کر چھڑنا ہوں دا خون ماف نیپاک نے آٹر فرمایا شد ہے صحابہ اکرام ایک دن رات مدینے دے اندر ہیں پیرا دیرے نے او سنا حالات دے اندر مدینے دے حالات ایسی کوئی پتہ نہیں دوسرے ناب قریب قبیلے کافی بیٹھے سن بسنیاں باباد سن او جناب کوئی منافق سن کوئی اسلام دے دشمن سن پھر مکہ وارے ہیں داربی سی تو صحابہ اکرام نے انہوں پکڑیا مختصر جلڑائی ایک کوروں گزریا تھا کہتے مدینے دے اے حتھی لگیا صحابہ اکرام نے مختصر جلڑائی توباد انہوں پکڑیا ہوئے تے لیاں کے انہوں مسجد نبید ستونہ بن چڑیا ہوئے پلر نال بنے ہوئے تے صحابہ اکرام نے نماز پڑی نماز تو فارغ ہوئے آگ کیا لگے سونے ایک بندہ لے کے اندر تے جاں کے پچھو تے فیصلہ کرو جیڑا کرنا ہے انہوں دے جو بھی کم کرنا ہے فیصلہ فرما دیو میرے آقا لے صلی اللہ علیہ وسلم آجی تاک پتہ کوئی نہیں بندہ کون ہے تے صحابہ نوی پتہ کوئی نہیں سی اے اوہ ہی بندہ ہوئے جن دے بارے آمینہ دے لال نے آڈر کیتے ہیں جس جگہتے ملے انہوں سے جگہتے قتل کر دینا ہوئے صحابہ اکرام بھی پتہ کوئی نہیں تے میرے آقا لے صلی اللہ علیہ وسلم اندھے قریب آئے آقا فرما دے نے بھی کون ہے تو بھئی کتھ ہوا ہے من آنتا تو کون ہے انہیں منستارف کرایا میرے آقا لے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے میرے صحابہ جان دے ہو ایک کون بندہ ہے صحابہ اکرام کیا لگے سونے آسان ہوتے پتہ کوئی نہیں میرے آقا لے اسلام فرما دے نے اوہ میرے صحابی ہوئے اوہ بندہ ہوئے جن دے بندے جس بندے نے بارے میں آڈر جاری کیتا ہوئے اے تو انہوں بیت اللہ لی تہلیز نال چمتیاں مل جائے انہوں سے جگہ تے قتل کر دینا اندھا خون معافی تے سمامان آمدہ بندہ ہے میرے آقا فرما دے نے ہون قتل نہیں کرنا ہون انہوں چنگا کھیلاؤنا ہے تے چنگا پھیلاؤنا ہے میرے آقا لے صلات و سلام دے سیرت والغور کرے آجے میرے پیارے پیغمبر نے اے نیا کیا دشمن آج کلہ جناب سانو مل گیا ہوئے انہوں قتل کر دے ہو انہوں جناب سلامہ دیتیاں جان میرے مصطفیٰ فرما دے نے انہوں چنگا کھیلاؤنا ہے چنگا پھیلاؤنا ہے نالے میرے مصطفیٰ آنے انہیں یا کیا ابو بکر کھانا توں لے کی آئیں عمر کھانا توں لے کی آئیں میرے آقا فرما دے نے اے دشمن بھی میرا ہے تے کھانا میں محمد دے کارو بچوں آئے گا فرما اے دشمن بھی میرا تے کھانا بھی ماں بھی کھلا مانگا صحابہ اکرام دیان کر دے نے نبی پاک نے اپنی اونٹنی چوئی ہے ایک جناب مگہ دودہ میرے مصطفیٰ لے کی آئے جناب اٹھارہ یا چھے روٹنیاں لے کی آئے اس بندے واسدے اے مشرق سی بندیا سی صحابہ اکرام بیان کر دے نے انہیں اونٹنی نجا دودہ مگہ وہ بھی پی لیا جنہیں روٹنیاں سی ساریں کھا جاندہ ہے روٹنیاں بھی کھا گیا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں تن ٹیم میرے پیغمبر نے دودھ بھی پیلایا روٹنیاں بھی کھوائیں گا نے تے تین سرہ دن ہویا کہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے سمامہ کی آلے کی آلے تیرا کہنے لگا یہ کتاب بنے ہیں قیدی بنا کر رکھے ہو تو حال ہی پوچھ دے جے نالے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالی یاد رکھے نہیں میں اپنے علاقے دا چودری بندہ ہوا عام بندہ نہیں چودری سردار بندہ ہوا ہنگا ہے یہ بنے ہیں حراست اندر ہے جیل اندر ہے قید بھی کیتا ہے بنے ہیں نالے تڑیاں لہ رہے ہیں کہنا کہ اے محمد ماں اپنے علاقے دا چودری تے سردار بندہ اے میں نا سمجھی میں نو اگر قتل کریں گا تو میری کانڈ ننگیری بارس بدلہ پہ لے لہنگے اگر معاف کریں گا تو احسان پر آموش کوئی نہیں میں احسان دا بدلہ بھی دے چٹھانگا پہ موضہ لاننا یہ تھی کیمرہ بڑا پیارہ فٹ کی تا فرما دینے ہو جاتی جا دن ہویا سرور بیندے اکولنے کیونس ماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویک اکھیاں کتیاں ہم بولنے شہر مدینہ جتے رحمت ستار دی جو کھبیب والے احمد ستار دی اس ماما کہنے لگا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ تیرے چیرے جیسا گھندا چیرہ نظر نہیں ہوں دا تیرے شہر مدینہ جیسا گھندا شہر نظر نہیں ہوں دا میرے آقا علیہ السلام انج تڑیاں لندہ رہا ہوئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکرا کے گزر جان دینے تے میرے آقا فرما دینے میرے سے ہاں باہ انج کرو ہندیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیو اندیاں رسیاں کھول دو انہوں ازاد کر دیو فرما دینے اوہ زیدے او دیتے ترس آیا سرکارانو کھول دیو رسیاں اے دیا حکم دے دیتا یارانو کر جا کے ملے دوستا یارانو مار نہیں سردارہ عادت نیک برار دی جوک حبیب والے احمد ستار دی میرے آقا فرما دینے میرے صحابہ سمامہ دینے ہاتھ کڑیاں کھول دے اور رسیاں کھول دے انہوں ازاد کا دیتا جائے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے انہوں ازادیاں لیتیاں نے ایتھوں اٹھے ہیں تے نٹ کے واپس چلا جاندہ ہیں جان جھ چھوٹے کے ایک بنیا بنیا چھڑے ہیں تے اوہ تنا فور نٹ ہے اندر پجیا جا رہا ہوئے تے جا کے مدینے دے بار ایک جناب خجورا مالا باغے تے اوہ تے کھلو کے دل ویچ سوچا دڑا واندہ دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کما واندہ میں کارداریا سختی پر اوہ نرمی وخا واندہ اے خلق گواہی دمدہ احمد سچیار دی جوک حبیب والے میرے آقالی صلات و اسلام دے جناب انہیں سارا رویہ وے کیا وے کہنا کا سماما گل سون لہے اندھے کاردیاں روٹیاں بھی کھاندہ رہے ہمیں دودھ بھی پھیندہ رہے ہمیں اے گالی یاد رکھلا اگر کوئی چودری تے سردار بندہ ہندہ اگر دنیا دار تے دیرے دار ہندہ انہیں تیرا سرک تر جدا کر کے رکھ دینا سی اوہ تہویں غسل کر دے دے میرے آقالی صلات و اسلام انہیں مسجد نبی دے کتھے سے انہیں در لیٹے نے دے صحابی نے بھی کہنا کا سونے ہاں اوہ جنہوں اگر ازاد نہیں کیتا چودری بندے نوہ اوہ پھر آ رہا ہے میرے آقالی صلات و اسلام اٹھ کے بھی کہا اوہ پھر آ گیا اگر فرمایا ہے سماما تین انتے ازار کیتا سی ہون کی لینہ ہے ہون کی لینہ ہے کہنا لگیا ازاد او دو کیتا سی کہ جدوں میرے دل نوہ اپنیاں ذلفان دا قیدی بنا کے رکھ لیا سی میرے یہاں جناب ہاتھ کڑیاں عوضوں کھولیاں نے جو دل نوہ جناب اپنا غلام تے قیدی بنا کے رکھ لیا ہے آقا فرمادے نے ہون چانہ کی ہیں کہندہ کلمہ پڑھاؤ مہنوں کر لاؤ مرید جی اوہ کلمہ پڑھاؤ مہنوں کر لاؤ مرید جی اللہ سچے دی منہ سچی توہید جی میرے اکالی صلات و اسلام کہندہ سونے کلمہ پڑھا کہ منہ مسلمان کر لاؤ منہ گناب میں توہید دال ہم بردار بننا چاہ رہا کہندہ کلمہ پڑھاؤ مہنوں کر لاؤ مرید جی اللہ سچے دی منہ سچی توہید جی دوسی رسول سچے دلوں ہو گئی تہید جی کسم خدا دی نہیں رہی گنجہ شنکار دی جوک حبیب والے احمد ستار دی میرے اکالی صلات و اسلام اینجہ سمامہ نو پکڑ کے کلمہ پڑھایا ہے تے کلمہ پڑھان تو بات میرے اکالی صلات و اسلام فرما دے نو کھانا پھر کھانا دوبارہ کھلاو پھر کھانا کھلاو ان دے واسطے ہونے ایک روٹین بندہ مہمان آوے نا کھانا ایک دفعہ کھلالا میں پاہ چالے جاندہ ہے آئے دو روٹینیاں کھا دیں اینہ سال اینہ پانی پیتا پاہ چالے جاندہ ہے وہ تین دین تے پہلے کھانا کھوایا ہے چھے یا ٹھارا روٹینیاں کا ٹائم نہیں ہے ایک مگہ دو دہ پینہ تین ٹائم پینہ ٹھارا ٹھارا روٹینیاں کھانیاں تو صحابہ اکرام او سے روٹین دے مطابق کھانا لائے کیا ہے او سے صحابہ اکرام ان ایک کی کھانا کھا دے ایک کی روٹی کھا دی تیرا جگہ ہے صحابہ اکرام بڑے پریشان کیا لے اللہ رسول اگے اینی اینی کھا کے نیسی راجدہ یہ کھا کے راجدہ یہ وجہ کی ہے آقا فرما دے میرے صحابہ مشرک زیڑا ہے نا مشرک مندہ او ستہ اندرہ جو کھاندہ ہے جیڑا مواہد ہوندہ ہے بسم اللہ پڑھ کہ اللہ تعالیٰ لائے کھاندہ ایک کاندرہ بھی جو کھاندہ ہے کیونکہ جو بسم اللہ نہیں پڑھنی نہ پی کے الحمدلہ پڑھنی نہ کھان تو بات پھر برکت نہیں رہن دی آج ایک کال غصہ نہ کرے دی بہت ماغر دینا اگر یہ حکا پین دے نہیں اینا پچھو ایمان دینا کہتے فیجی کے رجے نہیں نہیں رائے دے وجہ کی یہ پہلی کہتے ہیں حرام چیزیں ایسی گڑھل غیرہ اے پینی نہیں چاہی دی کیونکہ بدبور سمیل لان دین دے اگر پیوی لینڈ کہ رائج دے نہیں وجہ کی بے برکتی چیزیں تو حضرات انہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے کھانا کھانا کھڑ دا ہے تو ان چود بھی اپنے راکے دا ہے ایسی اے واپس اپنے جناب چلا گیا اپنے قبیلے دی اندر قوم اندر انہوں نے پتہ لگ گیا ایسی کہ سماما جیڑا ہے انہوں نے قید اندر رہ کیا ہے انہوں نے قید اندر رہا ہوئے ای جناب پازی کے نٹ کے گو استقوال کنوا سے ملے کہنا کہا پیچھے ہو جاؤ کہنا کہ خیر ہے کہنا پیچھے ہو جاؤ دس ناوہ میں لاغن آیا جی تسی پلید جی مسرک جی میں کلمہ پڑھ کے محمد غلام بن کے آگیا کہنا کہ اچھا اے نہ مطلب ہے ڈرکے کلمہ پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے کٹے ہم آرہے ہیں اپنے کو رکھے ڈرائے ہیں ڈرکے کلمہ پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے کہا میں ڈرکے نہیں پڑھے ہیں ایک بندی نے بندہ بار پڑھ کے میں کم کیتا ہے تو انہوں نے کیتا ہے اور پھر کہنا جام کیتا ہے جو کرنا ہی کر لے وہ میں کلفاظ کیا چھڑ دا ہے سمامہ کہنا کہ اچھا اے گا لے ترمہ پھر ڈرکے کلمہ پڑھے ہیں تسی جو کرنا کر لے ہو انہوں نے ان دی کنک سمامہ دی مکیہ دن جان دی سی سمامہ دی کبیلی اندروں کنک جان دی سی جو پاکستان دنوں بار جسے دوسرے ممالک اچھا کنک وغیرہ نہیں ہوں دی یا پہاڑی علاقے نہیں اسلامباد ہوگے ٹور جو جسے کنک وغیرہ نہیں ہوں دی انہوں نے سمامہ دی کنک جان دی سی انہوں نے بین لاش دیا کہنا کہ ہن مکیہ آلے ہو کنک بند کنک نہیں ملے گی کیوں تو سیکھ میرے محمد یا مخالفت نہ کر دے مکیہ جو کڑے آجے تے کنک ہوندے غلام دی کھا رہے جے کوئی چکہ نہیں پول جاؤ کوئی چکہ نہیں کنک نہیں ملے گی تے سارے نا مکیہ آلے مل کے بڑے جناب سارے آئے کہنا کہ اس مامہ کنک بند کر چڑیئے تے موضانہ نے ترجمہ ایتھے بڑا پیارہ کیتا فرما دینے و نبی دیا جتیاں وچوں کنک ہتھ آوے گی پے جانگتا یوں جے کر سرکار فرماوے گی قوم کفار دانا ایک نہ پاوے گی چلے گی مرضی یہ تھے احمد سردار دی جو کا حبیب ہوا لے اے نا جناب میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہیوی داد کے سان میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھاڑکی دے آئے سان مدینہ دے اندر ہون مکیہ دی کنک بند ہوئی سی ایک این لگے ہون کنک چاہی دیئے تے محمد دے اجازت نامہ لے کے آؤ اگر اجازت ملے گی ایک کنک دے پھر کنک دیاں گا نہیں دا نٹھ جاؤ کنک کوئی نہیں اینہ سوچیا بھی ہون سارے تیاری کیتی چلو جا کے محمد جا کے نیا کہ سانو کنک چکنک دے دے غلہ پہ ہی دیتا جائے انہوں بھی جو بڑھا بابا بولیا کہنے لگا انہوں شریع دے دروازے دے چلے دے انہوں دے دروازے چلے جنہوں مکیہ جو کڑیہ آرے پھر پتا نہیں مکیہ جو کڑیہ کی میں دے انہوں تکلیفہ دے کے مار کے کوٹ کے انہیں بیٹیاں تھپڑ مار کے طلاقہ دے کے انہیں صحابہ اکرام زخمی کر کے بلال نو مار کے انہوں کیڑا دوکھ نہیں دیتا انہوں نے کہا چٹھی لکھو چٹھی اگر انہوں دے تے کنک مل گئی تے ٹھیک نا ملی تے عزت باقی باچ رہے گی انہوں والہار مخصر واقعہ انہوں کنک لکھی انہوں چٹھی لکھی لے کے میرے آقا علیہ السلام دے کول پہ جی میرے آقا علیہ السلام نے وہ چٹھی میرے پیغمبر نے پڑھی تے عقا نے رونا شروع کر دیتا ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا حردہ اظہار نہیں فرمایا آقا نے خوشی نہیں فرمائی آقا نے اینیہ کیا ہاں کہ آج میرے دشمن پرانے دشمن ادنے شکندین دن در آگئے میرے آقا علیہ السلام نے اینجو رو رو کے میرے پیغمبر نے چٹھی پڑھی ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جلدی دنال صحابہ اکرام نو آڈل فرمایا آقا فرما دین میرے صحابہ سماما والا چٹھیاں لکھ دے ہو جو انہوں کہہ دے ہو اے محمد اے سماما گل سن لے اے نامکے والے ہیں کنکانہ بھندکار ہے ہے تے کافر نے پر داد کے تے میرے ہی نے بچیاں دا کسور کوئی نہیں دیویاں دا کسور کوئی نہیں اے نا جناب میرے آقا علیہ السلام دیا چٹھیاں سماما والا گئیانے جس ماما نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چٹھیاں پڑیاں اے چٹھی چوم دا کد یہ کھاؤں تے لان دا کہنے آج منو میرے محبوب دے میرے پیردیاں چٹھیاں آ گئیاں نا لیکن دا اے مکے والے ہو جتے اگر دو مانکنک جہن دیسی اگر آئے تو باہ چار مان جائے گی کیونکہ منو میرے محمدیاں چٹھیاں آ گئیاں ایسے کر کے میں اللہ رب العالمین فرما دینے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمؤمنین راوف الرحیم فرمایاں میرا پیغمبر راوف الرحیم بن کے آیا وے اور لوگاں دے نرمی کرنوالا بن کے آیا وے اور لوگاں دے کھاؤں بدلہ لینو مالا نہیں بن کے آیا میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین نے اے جناب بدر دین لڑائیاں ہوئیاں کفار تے جناب اسلام دی پہلی جنگ جنگیں بدر ہوئی ستالہ رمضان نبارکے تے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فتاہ تاہ فرمایاں اللہ نے کاموی آبین آتاہ فرمایاں نے تہارے تے میرے آقا علیہ السلام نے ستال کافرہ جہاں نبارکے تاوئے ستلاوں پکڑ کے اپنے کیڑ اندر لے لیا وے تے ستر دیر انہا ٹھجان دے نے انہا ستنا دے اندر میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام دہ چاچا بابس بھی موجودے میرے آقا علیہ السلام موسیقی 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 آسوائے آقا فرمان دینے ہی بار کوئی اور بھی دکھ رہ گیا جیرے میں محمد ذات نو دینے تینارے کے انداز ہونے آن دل کرتا ہے دیکھ قتل کر دے ہو دل کر دے ماف کر دے ہو میرے آقا فرمان دینے اے ہی بار جا میں تینوں اللہ دی ذات واس میں تینوں ماف کر دیتا ہوئے اسے کر کے فرمایا اللہی صاحب بفزن والا غلیزن او نبی بادگو بھی نہیں ہوئے گا او نبی سخت دلوار بھی نہیں ہوئے گا او نبی گالیاں دینو مالا بھی نہیں ہوئے گا کہتے اللہ فرما دینے ہوا انکلالا خلق نازیم دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سانو پیغمبر علیہ السلام نے سیرت مطابق اللہ تعالیٰ سانو زندگی گزارنی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ اللہ علیہ وسلم